ہمارے ساتھ ایسی سکولرز موجود ہیں جو بہت آسان کر کے ہمیں سمجھائیں گی کہ شیطان کون ہے اور اس سے کیسے بچنا ہے جناب اور بتا چکی ہے محترمتی حجابت خاکوی صاحبہ بریک سے قبل ہم آپ کی سمت آئیں گے جہان شب اور شیطان کے مقاصد کیا ہیں اس کے بہکانے کے طریقے کیا ہیں جزاکم اللہ خیر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر موجود لوگوں کو اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے پورا کا پورا پس منظر جو ہے نا وہ کھینچ دیا ہے اب اس کے مقاصد کے اوپر اگر آتے ہیں تو پس منظر کا جاننا بہت ضروری ہے آپ نے یہ بتا دیا کہ کیا ہوا تھا کس وجہ سے وہ جنت سے مطرود ہوا لیکن اس میں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس کے دل میں یہ جذبہ کیوں آیا کیونکہ اتنی عبادت گزار جتنے بھی ملائکہ اس وقت کے تھے ان میں سب سے زیادہ عبادت گزار اور سب سے زیادہ حلم رکھنے والا اس کا سماعت دنیا کا نام العابد پھر دوسرے کا الزاہد پھر تیسرے کا العارف پھر الولی التقی الخازن اور ساتھوے کا عزازی اور لوح المحفوظ میں ابلیس نام ہے جو کہ مطرود من رحمت اللہ اور وہ جو اپنی عاقبت کو پہچانتا نہیں جانتا نہیں تو لوح المحفوظ میں اللہ تعالی کو کیونکہ علم ہر چیز کا اللہ تعالی کے پاس ہے تو اللہ تعالی نے اس کو اس نام سے پکارا ہوا ہے پھر اس کے بعد کیا آتا ہے اللہ تعالی کو چیلنج کرتا ہے کہ یہ جو چیلنج دیا ہے نا کہ میں آپ کے اور اس میں ایکسپشنل بھی کر دیا ایک اور آیت میں کہ میں ان سارے لوگوں کو جو بنی آدم سے آگے نسلوں میں آئیں گے میں ان سب کو اتنا اقواہ کروں گا اتنا ان کو دلال کی طرف لے کر جاؤں گا گمراہی کی طرف لے کر جاؤں گا اور جو آپ کے سیدھے راستے پر چلیں گے میں جگہ جگہ ان کو روکنے کے لئے آوں گا کہ کون کون سے طریقہ اکار سے میں ان کو روکنے کے لئے آوں گا تو وہ طریقہ اکار بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہم لوگوں کو قرآن حکیم میں ہی بتا دیئے آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلا پہلا جو طریقہ اس کا آ جاتا ہے شیطان کا اللہ تعالی کے ذکر سے روک دینا اللہ تعالی کے ذکر سے روک دیا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ نقطہ ضعف جو ہے وہاں پر آ کر اٹیک کرے گا کہ وہ آپ کا جو بھی ویک پوائنٹ ہوگا سب سے پہلے اس کو آ کر پکڑے گا کہ میں بنی آدم کی اس چیز کو آ کر پکڑوں وہاں سے آپ کی سوچ میں اس چیز کو ڈالنا شروع کرے گا اور گناہ کو بہت چھوٹا کر کے بتائے گا ہوئی کہ اس سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے یعنی کہ اکدم سے کوئی بہت بڑے گناہ کی طرف امادہ نہیں کرے گا چھوٹے 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 راستوں کی طرف آپ کو لے کر جائے گا اور پھر نتیجتاً آپ کو شرک تک کے راستے پر لے کر چلے جائے گا اس کے بعد یہ ہے کہ مومن کے دل میں کفار کا خوف ڈالنا جو آیت پوری کی پوری اس میں یہ اس طرح سے آتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے دل میں کفار کا خوف ڈالتا ہے مسلمانوں کے دل سے بہادوری کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ انسان شیطان کے راستے اپناتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور چیز یہ آئے انسان کو اپنے آپ سے سیٹسفیکشن ختم کر دیتا ہے کس طرح سے کہ انسان اپنی خلقت سے سیٹسفائی نہیں رہتا ہے کہ وہ ان کو اس چیز کی سوچ ڈالتا ہے کہ اللہ نے جو تمہارے اندر بنایا ہے اس میں کمی ہے میری آنکھ کیسی ہے میری نا کیسی ہے میرا مو کا دہانہ اچھا نہیں ہے یا میرا کمپلیکشن اچھا نہیں ہے یہ سارے کے سارے وسواس ہیں شیطان کے اور پھر وہ کیا کرتا ہے اس میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرتا ہے انسان کہ اللہ نے تم مجھے یہ چیز صحیح نہیں دی اب میں اس میں تبدیلی لے کر آؤں اور یہاں سے اس کے دل سے ایمان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے ایک اور زمرہ آتا ہے ایک اور طریقے کار آتا ہے میں آپ نے سب جا دیا جو خواتین بھاگی بھاگی جا رہی ہوتی ہیں کہ ناقصی دی کروالوں تو یہ کروالوں تو یہ نہیں کروالا چاہیے ایمان بلکل یہ ایمان سے رہتا دیتی ہے راضی رہنے جیسے اللہ نے آپ کو بنایا ہے آپ کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے اللہ تعالی نے چہرہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے خوشنوائی کر سکتے ہیں بلکل اب اس میں ایک چیز جو بہت رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ علماء جو ہیں جو جانکار لوگ ہیں ان کو سب سے زیادہ بہکاتا ہے جس کے پاس ہماری آیات آتی ہیں پھر اس کو شیطان بہکاتا ہے اور ان کو بہت ساری چیزیں آتی ہیں غرور آ جاتا ہے تکبر اپنے اندر آ جاتا ہے کہ میرے پاس تو اللہ کا علم ہے اور اس میں مور تڑوڑ بھی اپنی مرضی سے آ جاتی ہے کیونکہ ہم راستے نکالنا جانتے ہیں تو اس طرح سے شیطان سب سے زیادہ علماء کو بہکاتا ہے اور یہ سارے کے سارے طریقے کار ان سے بچنے کی ضرورت ہے جب تک اس کی سمجھ نہیں ہوگی آپ اس سے بچ نہیں سکتے ایک بار آپ سمجھ گئے تو آپ اس کے سارے راستوں سے بہت اچھے طریقے سے بچ سکتے ہیں سبحان اللہ کتنا پیارا جواب آپ نے دیا ہے خوش رہی ہے جہان السلام علیکم ناظرین دینی معلومات اور احکامات پر ممنک پروگرمز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اے آر وائے کیو ٹی بی کو سبسکرائب پیچئے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مد بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرمز بسنا ہوگی